آیت اللہ مرشی نجفی یہ واقعہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے سنایا اور فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی شیخ مرتضہ حائری یزدی کا جب انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں یہ آئے اور کافی تفصیل سے اپنے حالات کو بتایا اور یہ آیت اللہ شیخ مرتضہ حائری یزدی کون تھے یہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری کے بیٹے تھے جن کا ابھی اس سے پہلے بھی تذکر آیا تھا جنہوں نے حوضہ علمی قوم کی بنیاد رکھی اور آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی امام خمینی کے بہت قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں امام خمینی کے جو بلکل برابر میں بیٹھے ہوں ہیں سیدھے ہاتھ پر یہ آیت اللہ شیخ عبدالحائری یزدی اور اس قدر ان کی آپس میں قربت تھی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شادی مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی سے کی تھی تو اس لحاظ سے مصطفیٰ خمینی جو امام خمینی کی بیٹے جو انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا تھا ان کی جو زوجہ تھی وہ آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی کی بیٹی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی آیت اللہ مرشن عجبی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضہ حیری یزدی کے لیے نمازِ وحشتِ قبر پڑی اور سورِ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو حدیعہ کیا اچھا اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضہ حیری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ آگا آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا حالات کیا رہے تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آگا حیری بہت خوش ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میری روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی اور جب مجھے قبر پر رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہری بار دیکھا جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑھا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی ہے تو میں بہار سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا میں بھوٹ ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسے غمزادہ کیفیت تاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزادہ بیٹھ گیا قبر کی پائیتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہیں بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں بہت نامانوس آوازیں تھیں میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا اچھا جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیسی آوازیں آ رہی ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بیران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آکھ کے بنے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے شولے اس طرح سے لگ رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرح بشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی یعنی صرف میرا موں کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا انتہائی خوف زدہ تھا میں نے پوری قوت مجتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو پکارا مددگارہ میری مدد فرما اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی دونوں آکھ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی بہترین مسکراہت ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوفزدہ ہو میں نے کہا آقا ساری زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوفزدہ ہوا اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی حمد کر کے پوچھا آقا آپ کون ہیں تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور کہا ہے مرتضی حائری تم ارتیس مرتبہ ہماری زیارت کے لئے آئے تھے اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں ارتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے آئے اور آج اس زیارت کا پہلا دین ہے وہ مجھے سیتیس دفعہ تمہاری زیارت کے لئے مزید آنا تو بہت سارے دیکھی افراد اس طرح کے ہیں کہ جو آج بار بار زیارت پر جانے پر لوگوں کو اعتراض کرنے لگیں بھئی بار بار دیکھی ہر سال زیارت پر چلے جاتے ہیں ہر سال عمرے پر چلے جاتے ہیں اس سے بہتر تھا یہ لوگ جو ہے نا قریب کی امداد کر دیتے فلاں پروجیکٹ کے اندر کام کر دیتے تو دیکھیں یہ کسی نیک کام کو روک کر کسی دوسرے نیک کام کی معرفی نہ کیا کریں جو عام طور پر نوٹ بھی کیا گیا وہ افراد جو ہر سال حج عمرہ زیارت یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اللہ ان کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی امداد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک نیک کام سرے سے بند کیا جائے اس کے بعد کوئی دوسرا نیک کام تب کیا جائے دونوں کام ساتھ بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال آیت اللہ مرشہ نجبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تھا ان کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑی تھی اور اس کے علاوہ میں نے سورہ یاسین پڑی تھی تو آیت اللہ مرتضہ حائری یزدی اس کے بعد میرے خواب میں آئے اور مجھے یہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی تو بہرحال ایک دماغ میں یہ رہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمیشہ انسان کو مختلف نیک کام کرتے رہنا چاہیے اب جیسے کہ ابھی آپ زیارات کا تذکر آیا قبر میں ہر نیک عمل کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائے گا نمازوں کا بھی آپ نے سلسلہ دیکھا زیارات کا سلسلہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد جو موت کی گفتوں میں انہیں نغل کیے تھے جو قبر میں اس لحاظ سے ہر نیک عمل فائدہ پہنچانے والا برحمتك يا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر موسیقا